اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسمان خلیل ایم ویلکم تو سوالج واب سٹوڈیو سو آج کا جو ہمارا کوسٹن ہے وہ ہے فرسٹر کمیسٹری سے چپٹن نوبر تھری اور جو کوسٹن ہے وہ ہے وہ ہے کہ ایکسپین دا گرافیکل ایکسپینیشن آف بوائزلا سو اب سیدھا اپنے سوال کی طرف آتے ہیں آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کو لکھنا ہے آپ کو سٹارٹ میں نظر آ رہا ہوگا ہم نے پہلے لکھی ہے بوائزلا کی ڈیفینیشن تو میں ایک دور پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو اب جب وہ گرافیکل ایکسپینیشن لکھ رہے ہیں تو اسے پہلے آپ کیا لکھیں بوائزلا کی ڈیفینیشن اب دیکھیں یہ چیز مست نہیں ہے اور نہ ہی ہے اگر آپ نہیں لکھیں گے تو اسے نمبر بھی نہیں کٹیں گے بس اسے ہوتا ہے کیا یار آپ کی پیپر کی طرف ایک اچھا امپریشن جاتا ہے سو سب سے پہلے ہم لکھیں گے اپنی بوائزلا کی ڈیفینیشن اس کے بعد پھر ہم ہیڈنگ دیں گے گرافیکل ایکسپینیشن کی اب آپ کو پتا ہے گرافیکل ایکسپینیشن میں تین گراف ہیں گراف نمبر 1,2,3 اب آپ لوگ کیا کیجئے گا کہ جو ایک گرافیکل ایکسپینیشن ہے اس کی ہیڈنگ دے بلو مارکل سے اور جو گراف ہیں گراف 1,2,3 اس کی ہیڈنگ دے بلیک مارکل سے گراف 1 کی اب بات کر لیتے ہیں دیکھیں پوائنٹ کی فارم میں لکھیں گے پہلا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ ہے آئیسوتم کے بارے میں ایک گراف اسپلوٹی بیٹوین پریشیر اون ایکسپینیشن وولیم اور وای ایکسپینیشن کرویز اپٹینڈ وچھ اسپینیشن آپ دیکھیں آئیسو مین سیم دور تھرمین ہینج آپ ان دوروں کو کیا کر دیئے اس طرح ایرو بنا کے میں نے لکھا ہے آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور رہی بات اس کی ہیڈنگ کی تو آپ آئیسوتم کی ہیڈنگ رہنے دیں اس کو پوائنٹ کی فارم میں لکھیں تو اس میں ہیڈنگ دین تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب آپ لکھیں it is called آئیسوتم تو جو آئیسوتم ہے اس کو آپ بلیک پوائنٹر سے ہائیلٹ کر دیں سو آئیسوتم کی دیفنیشن کے بعد ہم نے بنانی آئیسوتم کی ڈائیگرام اب اس کوششن کے حوالے سے جو میں مین بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم آپس تین گراف ہیں ان تینوں گراف کے اندر جو مین بات ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس چیز کو آپ نے میڈ میں کر کے لکھنا ہے سینٹر میں کر کے لکھنا ہے تاکہ وہ چیز ہائیلٹ ہو کیسے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں جتنا دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے آئیسوتم کی ڈائیگرام اس کے نیچے ہے ایک پوائنٹ جب ہم بتاتے ہیں جب ہمارا ٹمپریچر انکیز ہو جاتا ہے زیرو سیلسی سے ٹونٹی فائی سیلسیز تک تب جو ہم ایک آئیسوتم پلوٹ کرتے ہیں اس کا کہہ ریزلٹ آتا ہے یہ جو آپ کی بات ہے اس کو آپ نے میڈ میں کر کے لکھنا ہے آپ کے کر سکتے ہیں اس کے سائٹس پہ آپ نے لائنز لگانی ہے میں نے اس کے نیچے بھی بلیک مارکر سے لائنز لگا دی ہیں تو دونوں کام کر سکتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک کر لیں اور اس کے نیچے آپ نے جو ہے اس والے آئیسوتم کی جو کہ ٹونٹی فائی سیلسیز پہ ہے اس کی آپ نے ڈائیگرام بنا دنی ہے تو اگر آپ اس کے نیچے ہیڈگ کرنا چاہتے ہیں اس گراف کے اندر تو دوسری ایسوتم کیٹنے کا کہہ میں نے کہا ہے پہلا ہوسکتے ہیں آئیسوتم میں سے آئیسو شیصلاس اور دوسری ہو سکتی ہے آئیسو شوم میں سے ٹونٹی فائی سیلسیز پہلی ہیڈگ hayaہ ہوسکتی ہے اس آئیسوہم دوسری آئیسو�만 처س Wirk سو بات کرتے ہیں گراف نمبر 2 گراف نمبر 2 کا جو ہم سٹائٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ Iceland ہے کہ اتنی بات لکھیں گے یہ میڈ میں کر کے لکھیں گے ہائیلیٹ کریں گے اس کو سائٹ پر لائنز لگا کے اس کے بعد آپ نے اس کی ڈائیگرہ بنانی ہے ایک اور چیز جو اس کے اندر آتی ہے وہ آپ لکھیں گے بائن کریزنگ ٹیمپریچر فارم 1 to 2 صوری تی 1 to تی 2 keeping it constant so this graph gives another straight line and this line at till 2 will be closer to pressure axis آخری graph ہے ہمارا graph number 3 اور graph number 3 کے start میں ہے if a graph is plotted between pressure on x axis and product pv on y axis then اب اس کا جو اس third graph کا ہمارا last graph ہے اس کا جو point جو چیز آپ نے میڈ میں کر کے لکھنی ہے وہ یہ ہے کہ a straight line which is parallel to x axis is obtained which indicates k is a constant quantity یہی بات کرنے کے بعد ہم نے اپنا graph بنا دینا ہے graph کے نیچے آپ نے لکھنا ہے کہ this type of straight line help us to understand non-idle behavioral gases اور boys law is only applicable to idle gases یہاں پہ جو question ہے ختم ہو جاتا ہے یہ شورٹ سی اس کی presentation کی ویڈیو تھی so یہ تھی آج کی ویڈیو ہمارے پاس graphical explanation of boys law کے بارے میں thank you for watching this ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی till then دیکھیں اللہ حافظ